موسیقی سیدو سرور محمد نورجان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین امبیاء جز محمد نیست در ارض و سماء مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضاء قرط العین غلام مرتضاء خاجہ نور محمد باصلہ قابل عزت و احترام حاضرین و سامنین یارانی طریقت برادر علیہ السلام قریمہ علیہ السلام آپ دی مبارک زندگی دے اعلان نبوت و بعد تبلیغ دے پہلے دور دی بات اسی سن چکے ہیں کہ تبلیغ اسلام دا جڑا پہلا دور سی او سی خفیہ تبلیغ دا صلی اللہ خفیہ طریقہ نل بندیاں ملنا اور انہانو دین اسلام دا پیغام پوچانا اللہ تعالیٰ دا پیغام پوچانا تو جن نے جن نے فیر بچوں من لنا انہانو لیا کے سرکار بھی بارگاچ پیش کرنا اور پھر سرکار نے بھی جس وقت نگاہ کرم فرمانی پھر او سعید روان جن نے مقدر وچ دین اسلام لکھیا دا سو کلمہ پڑھ رہا تھا تن سال تک خفیہ تبلیغ دا صلی اللہ چل دا رہا تن سال تباہت حکم ہویا میرے نبی وعنزر اشیرت کل اقرابین انجڑے توڑے قریبی رشتہ دار میں انہانو ادعوت اسلام دیو اور اس حدہ پیغام پوچانا جو اللہ پاک پل حکم آگیا سرکار آپ سوچ وچ مبتلا ہوگئے کہ میں ہوں نے انہانو کہنا ہے یہ تھیوں لوگ نے جڑے صدیان تو بتانو پوچھ دے آرہے ہیں عرصہ ازراز اور بت پرستی انہ دے رگ و پید اندر سمائی ہوئے اور خون دے ویچر راچ باس گئی ہے اور صرف اور صرف اے لوگ بت پرست ہی نہیں بلکہ بتان دی عزت آبرو بچون واسدے مال بھی یہ قرمان کرنے دے نہیں اور جانا بھی دین واسدے تیار ہوئے ہیں انہیں کوئے بتان آلہینوں نے لگا ہوئے ہیں جدو دسنا ہے کہ انہوں نے بتانو چھڑ دیو اے غلط نے انہوں نے اکٹھے ہیں جدو کر کے پیغام دیتا انہوں نے در عدی عمل کی ہوئے ہیں اے جو بھی سوچ سی سرکار انہوں نے سوچا دے ہوئے ہیں مبتلا ہو گیا ہے دن گزران لگا گیا ہے سرکار بار بھی نہ نکلے گیا کاری بس کار بیٹھے رہے ہیں اور باید نہ نکلے ہیں اگے دے قدی قدی حضور نکل دے نظر آجان دیسا کہ کچھ نہ کچھ جیڑے تو قریبی سن کو رشتہ دار عزیز اکارب انہوں نے سرکار انہوں نے جان دیا آن دیا انہوں نے ملاقات ہو جانی واوا دن گزر گئے تھے کوئی ملاقات ہی نہیں ایک پپی نے دوجی بڑ گئی انہوں آکھیا محمد انہوں نے کدی ویکھیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آکھیا ہوں میں بھی کدی نہیں ویکھیا کدی باہر نہیں نکلے تو ہمیں بیمار ہوں جاگے پتہ ہی لے آئیے باقیوں ساری ہیں نا پھر کوپیاں را رکے تو کوپیاں پتہ لین باستے آئے ہیں سرکار سرکار نے بٹھایا بٹھا کے جو تو واضح ایسے کی تھی اے بیٹا تو سی کدی باہر نہیں نکلے سرکار نے فرمایا بس میں کاری رہی نا اہنی ایسے پتہ لین آئے ہیں طبیعتہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ ٹھیک ہے شکر اللہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں نہیں دے پھر تسی بار کیوں نہیں آئے ہیں اگے اگے تے لینے دیا پاندیا دیا سپین دے اندر سو ہوتے خوندے تسی بلکل نظر ہی نہیں آئے ہیں وجہ کیے طبیعت تھی کہ فرمایا میں ٹھیک ہوں اے تے پھر وجہ تسو کدی کار کیوں بیہر آئے ہیں دیو سرکار نے فرمایا کہ ایک سوچ ہے کیڑی سوچ ہے میں نے رابطہ حکم ہویا ہے کہ اے میرے نبی تسی جڑے قریبی رشتہ دار نے انہوں نے اسلام دا پیغام کو چاو پھر آپ نے فرمایا ہے پھر میں سوچنا کی انہوں نے کی میں کر کے میں پیغام کو چاو جمیں نہ دی سوچ یا جتھے نہ دا ذین روکیا کھڑے جنہوں نے میں سوئیے نہ دی جتھے نہ دا ذین روکیا آئے یہ تو اس چیز نوں فرقی میں چھڑن گے رد عمل کی ہوئے گا بس اے سوچانے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دی بھو پھی جان کہنے لگیاں کہ بیٹا فیر کی تو انہوں حکم ہوئے آئے نا تسی انہوں ستو سا آئے نا بلاو تے بلا کے تسی جو پھاپنا پیغام تا دیو وہ کو پھر جیڑی گال کرنے کے پھر سنن لانے کی آن دینے تسی پیغام تے دیو تے ایسرہ کرو کہ تسی پیلی عبد المطلب دی اولاد جڑے قریبی نے پڑے چاچے اگونا دی اولاد تے ایسرہ اپنے بچیاں میں بلا لائینا تے اے ساری فیملی جڑی قریبی قریبی ہے نا فیملی کہ سارے راڑکے تے سن لائینا تری گالی کی نہیں گالی آپ نے فرمایا چلو ٹھیک پھر بنا لائینا پروگرام پیغام پہ جا خاندان دے کوئی پینتالی کوئی کٹھے ہوگئے اے بچے چاچے بھی اپیاں بھی اگونا دی اولاداں بھی جو دے کٹھی ہوئے سکار نے بٹھایا جو توازو ہے ایسی ضروری وہ کی تھی کہ آجے گال حضور نے شروع نہیں کی تھی اب اولا پھٹک کھلو گیا آجے پھر کٹھے کیتا ہے تے اے جڑا کٹھ ٹیتا ہے چلو سن لینا کیوں کیتا ہے بپی آتن لگی بھی ہونا انہوں تو سن لو جنہ نے بلایا ہے آجے پھر ٹھیک ہے پر میں انہوں پتا ہے کیوں کیتا ہے آجے میں ہی تو انہوں داست دینا ہوں اے جڑی گال لینا اے ہونڈ کٹھتا کر لیا ہے تے اے کام ٹھیک نہیں دے گا میں تو انہوں سارے انہوں داست 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 دیا ہے سرکار خموش پیٹھے ہیں میچے ایک بپیو نا نہیں آکھا بھی تو آپ گال شروع کر دیتی جنہ بلایا ہے بھی لوگوں نا دیتا سنو وہ تو تاہاں سنیئے لیں سانو پتا رہا ہو گئے تھے تے سانو پتا ہے ہر گال تا ہی پتا ہے تے اے بھی یہ کام ٹھیک نہیں میں تو انہوں اے خاندان والے ہو اے فلانے آ فلانے آمڈیا اے اے جنہوں آپ اتھی ڈاکلا وہ چنگی گال لی جے آپ اتھی نہ ڈکو گئے تے کالوے جید جمعیدہ انہوں نے کام سرو کیتا ہے نا کالوے سجیوں کھبیوں لوگ آنگے تے آگے جدو ہور قبیلے راڑ کے تے جدو تُسیوں انہوں انہوں دی کالتا سنو پتا ہے کہ جدو سجیوں کھبیوں کبیلیاں راڑ کے تیم خالفہ دیتے سارے انہوں سابنا کونی جو نا اے میں تو انہوں داس دیا تے گال میں تو انہوں کوکی پیٹی دسوی جاندھ آجے تے روڑا پابوں کے نا بنجے بھی ڈھا آجتے تے آب ہی اٹھوڑ گیا تے سرکار خموش آپ نے گلی لکھتے حالات سراب کر دیتے نا انہیں کچھ دن گزرے حکم ہویا میرے نٹی کسی انہوں نے بلاو انہوں نے سر دیو پیدا سرکار نے پھر بلا آ رہا پھر بھوکھن اوڑکا ہویا انہوں نے کیا آجا نہیں ہے انہوں نے تسی آپ پہ رہے گا تے اندہ بھی کچھ کر رہی ہے تے تسی آپ پہ رہے گا سرکار نے جو تو بلایا سارے ہیں بلا کے تے آپ نے پیغام دیتا نے اشارت فرمایا کہ لوگوں تسی میرے سارے قریبیوں اشتدار آپ دے الفاظ یہ سن بار دے لوگانا گل کرنگا میرا انتاز کمزور بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ سن الفاظ کیا اگر بفرضِ معال بار دے لوگانا میں کوئی غلط گلک کرنی لمحہ پر تو آڑے نہ تا نہیں کر سکتا حضورتِ نبی صلی اللہ نے تو کوئی غلط گلک کرنی نہیں سکتا پر فرمایا کہ تو آڑا ایک مقام تو آڑی ایک اہمیت تسی میری برادری میرے قریبی تسی میرا پیغام ایک اچھے طریقے دین تسی سن لو تسی میرے رشتہ دار میرے اچھا چھے نے میرے ابو پھیانے اباکی خاندانے میں نو حکمے میں تو آنو پیغام پچھا پیغام سن لو میرا اللہ تعالیٰ دی طرف حکمے اللہ واحدہ لا شریک ہے انتے تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں اے جیڑے بوت کڑ کے عبادتان کر دیو نا پہ یہ سب چھوٹے فرادے یہ اللہ دی شریک بنا دیو تو سی اور یہ دی کوئی معافی نہیں دیے گی مفہوم ایسی عابدی دعوی دورنال یہ آپ نے فرمایا کہ میں خاص طور پر تو آڑی طرف اللہ دا رسول بن کیا ہے تینال انشاءت فرمایا کہ یہ بھی سن لو جمیں تسی لوگ سن دیو یہ بھی تو آڑی دے موت آبے گی جمیں سن تو بعد اٹھ دیو اس سے طرح اٹھائے جاؤ گے فرمایا حساب ہوئے گا جیڑا اچھے عمل کرے گا انہوں اچھا بدلہ ملے گا جیڑا برے عمل کرے گا انہوں سزا ملے گی اے رب دا وعدہ اے اور اے میری برادری کسے بھی قوم بن لے کوئی نوجوان جیڑا پیغام لے کے گیا ہے جیڑا میں تو آڑے کو لے کے آیا ہے ان دن نلو سونا تے ان دن نلو چنگا پیغام آج تک کوئی نوجوان اپنی برادری کو نہیں لے گئے گیا میرا پیغام سب نلو افضل ہے انہوں ماندن لوں جو سرکار نے پیغام دیتا ابولہ افیر اٹھیا انہیں پھر بعد بک شروع کرتا جو پھر بکواز کیتی تھے اوپی جانتی تھیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں نے کیا کہ انہوں نے دس سو تسی کہ اے تو اڑا جڑا جوان اے تو اڑا پتی جائے پرا آئے انہوں میدان اے کلہ چھڑ دی ہوگے تسی انہوں تسی کلہ چھڑ دی ہوگے تو انہوں نے گل تو اڑی غیرت گوارہ کر دی ہے کہ تو اڑا بیٹا میدان پہ چھو گے تو تسی انہوں نے کانڑ خالی کر دی ہوگے اب اللہ تعالیٰ کہنے دا اے ساڑی غیرت گوارہ نہیں کر دی اے ہوئی تب میں آنا پیاما انہوں نے کھو ساڑے مگر لاکھ جاوے جتے کھڑے گئے انہوں نے ناڑ ہوگا دے وہ فرما دی ہیں اچھا تو مگر لاکھے ناڑ کھڑ ہونا ہے اے یون رولازی مگر لاکھے تو ناڑ کھڑ ہونا ہے کہ تو کیوں نہیں ہو مگر لاکھ دا میں کیوں مگر لاکھا انہوں نے کیا سی سون دیا ہیں انہوں نے تک بڑے بڑے آئیبا سونے آئے عبدالمطلب دے خاندار مجھے کہ نبی ہو گئے گا عبدالمطلب دے خاندار مجھے تیجے یہ نشانیاں سونی آنے وہ ساڑے ایسے بچے دے ساری ہائیں گئے ہیں تیجے یہوں کیوں نہ نبی بنیئے تو کی لاکھا ہے یہ نبی ہے اصلا ساریہ کھڑا سونی آنے ساریہ نشانیاں دے جو ایک لینے میں تا کہنے یہ نبی ہے لگوے دے مگر سارے کہندہ ہے پوڑیاں بیاں گلہ آنے احمد اسی پوڑیاں پوڑیاں گلہ کرنے تو انہوں پتہ لگ جائے تھا جو تو سجیوں خبیوں قبیلے آئے اور سارے قریش کٹھے ہوکے جو تو کٹھے ہوکے انہوں نے حملے کی تے تو انہوں نے اپنی اوقات پتہ لگ جائے تھا میں آنا انہوں مگر لاؤ انہوں ڈکو جی میں ڈکیندہ جائے جو تو کالیسو کا گئی تے جنابی ابو طالب اٹھے انہوں نے کہا پن لاہے لَنَمْنَ عَنَّهُ مَا پَقِيْنَا اے ابو اللہ جنہی دیرنک ساڑھی زندگی ہے اسی آپ نے اس بچے دیفاظت کرانے انہوں نے ایک بزن سی بسو نہ دیئے نہیں گلت و بعد میٹنگ برخواست کو چلے چلے گیا ہے حکم ہویا کہ اے برادری تو ذرا تھوڑا جد دو جد سجی خبی جڑک ملے لینا انہوں نے سوگی سوگی سرکار نے صفا پہاڑی خانے کابے دے صفا مربا دے صفا مربا دی طرف مربا دی طرف جڑے چکر لائے جانے حضور صفا پہاڑی دی تو کھڑے ہو گئے تھے آپ نے آواز دیتی یا صفاہ عربی دائی جملہ یہ دا مطلب ہے لوگو میری گل سنو میری فریاد سنو میری بات سنو جد اے اس طرح کوئی آواز دیندہ سی تھے اوہ وقت لوگ جڑا ہے نا اوہ ایس آواز دے اوپر اکٹھے ہو جانے ہو گئے تھے حالات بھی تو امید ہی بنے سنو حالات بھی دیگر بون سنو تھے ذرا کوئی چھوٹی موٹی کوئی گالم دی سی تھے اس سے وقت ہی جڑا ہے لوگ اکٹھے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو سرکار صفا پہاڑی دیو پر جلوہ فرماؤ گئے تھے آپ نے آواز دیتی تھے لوگیں کٹھے ہو گئے جدو دنیا آئی کوئی آپ آگیا لوگ جنہ جنہ سنی آباد کوئی کمکہ رہے لگے تھے انہوں نے آکیا جا یار سونو کی مسئلہ ہے پتہ کر کے ہمیں منو بھی آکے دسید سرکار نے جڑا ہوتے صفا پہاڑی دیو پر کھڑیا اور کے اجتماع فرمایا اندبیج دنیا بہت زیادہ جمع ہو اوکھا ہوئے گا سرکار حالات پانون یقیناً اندازہ ہم داؤوے گا کہ کنے کے مشکل سنی برادری کا ٹھیکی تھی بچوں حمایت بھی ہو رہی ہے بچوں مخالفت بھی ہو رہی ہے مخالفت اللہ میں نیتی ہے بس لطاں کھٹنی آنے ہیں انہوں نے پیغام نہیں سننے ہیں سرکار صفا پہاڑی دیو پر جلبہ فرمانے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگوں اے دسوں کی اگر میں توانوں اے بات کما اے تیسرا کٹ سکتا ہے تیسرا کٹ سکتا ہے اے سو پہلے لوگ ہو جو کہتا ہے لوگوں اگر میں توانوں گے اگر کما گے اے پار تو پچھے اے ٹھیک اے سو پہاڑ تو پچھے کے لشکر آ رہے ہیں اور تو اڈیو پہ حملہ کرنے لگا ہے میرے کہل ماندھ لو لوگیں انہاں پہلے ماندھ لانگے ماندھ لانگے ماندھ لانگے فرمایا کیوں اے تسا کدھی چوٹ بولیا ہی نہیں اگر جواب آیا کہ تسا کدھی چوٹ بولیا ہی نہیں جیڑی کہل کر دیو ساچینی دیر ساڑھے بیچے تسی وقت گزارے آئے اے نا زبائے سبان دے بھی چوٹ سنیا ہی نہیں جو کہو گے وہ منہ آگئے آپ نے فرمایا پھر سن لو وہ میں میری مثال اوس بندے دیئے کہ کسے قبیلے دے اوپر دشمن حملہ آور ہوئے آپ نے وہ مثال دیتی ہوئے حضور نے جرا خطاب فرمایا تھے جاہاں مثال دیتی کہ کسے قبیلے دے اوپر کوئی لشکر حملہ آور ہوئے تے کوئی پندہ ویکھ لگے کہ ایس قبیلے دے اٹیک ہو رہے ہیں حملہ ہو رہے ہیں اور وہ بندہ دوڑ کے جا کہ وہ قبیلے والے مدسے کہ لوگوں باچ جاؤ کہ میں اکھی ویکھ آیا لشکر کو اڈے بھلے آ رہے ہیں فرمایا وہ سمجھ دا ہوئے کہ مدہ کی دے میرے پہنچن تو پہی لے پہی لے لشکر نہ پہنچ جاؤے تو دوڑ دا دوڑ دا ہی پیغان دیتی جاؤے بچ جاؤ لوگوں بچ جاؤ فرمایا میری مثال دی اوس بندے دیئے جو کرتو تھا تو اڈیا نے بتا دی عبادت کر رہے ہو رب دا شریک پنا رہے ہوئے ہیں اور خانے کعبے کے پلید چیزیں مارکے رکھتی ہیں اور جو جو کچھ کر رہے ہو میں بیخ رہے ہمیں عذاب کو آڈے بھلے بڑی تیزی نہ لارے ہوئے میں تو انہوں کو سپندیاں دی تران دران باستی آیا ہمیں لوگوں بچ جاؤ اور بچنا کے میں میں فرمایا اللہ نو وحدہو لا شریف منو بتا دا انکار کر دیو اور میں اللہ دا رسولہ منو مند لگو فرمایا مند لگو میں اللہ دا رسولہ انی رسول اللہ میں نو تسلیم کر لو اور جو دو مند لگو گے کہ تسی اے عذاب جڑا تو آڈے والے تیزی نہ لارے ہم دے کوئی بچ جاؤ گے جو دو سرکار نے خطاب فرمایا ابو اللہ پھر برداشت نہ کر سکے اٹھ کے پھر انہیں بقائدہ پڑاس کر دینا نعوذ باللہ منزال کے سرکار نو گال کر دی الفاظ ہوندے جڑے تفسیران جلکھے نے تب اللہ کا سائر اليوم جنوہ دنہو مرے یا برباد ہو جمیں ایس وقت سے ہم اکٹھیاں کیتا سی لفظ گال دا لفظ بڑھنا سرکار خموش ہو آپ نے جواب نہیں دیتا پیغام دے دیتا حضور کار تشریف لے رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے مولا حکمو وے میرا محبوب تے گل سنکے چھپ کر گیا او تے رحمت کر لے تے اونا تا گل کرنی کوئی نہیں تے اے ہون ساڑے پیارے مو گال کٹ کے چلا گیا اے نے سخت لفظ بولیا اے نے پڑا سکڑی اے نے جواب کو آس کرنی سی ہوتا کار لئی تے ہون جواب بھی دیونا چاہیتا ہے ہاں ساڑے محبوب نے جواب نہیں دینا اے ست دشمن رسول نو اسی آپ جواب دیانگے جا جا کے پیغام لے جا تبت یدا ابی لہبیم وطب پوری صورت نازل ہوگی ابو لاب نے ایک علاقہ کی ہے کہ حلاکت ہوئے فرمایا کہ جیڑی انگل نہ لے اشارہ کر کے انہیں آکھیں آئے تیرے باستے حلاکت ہوئے انہوں نے کلی انگل نہیں انہوں نے پیغام دیا ایک ہاتھ نہیں تیرے دو میں ہاتھ بھی ٹوٹے جانے گا تیرے دو مرے گا دوستان عزیز میں بات نو اس موقع تے زیادہ تفصیل کی طرف نہیں لے کہ جانا چاندہ ورنہ ابو لاب بھی کرتوتا اور اندنال جو کچھ ہویا تو بعد وقتاں فوقتاں آئی جائے گا انہی کہنا نا داستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنی لی اخیر کی تینا تے انجام اے ہویا کہ جو مرے ابو لاب تے انہوں چکن واس سے تیار کوئی نہیں سندا تے بدبو آن لا جو کئی لوگا انہیں اکھیا اندے پترہ اندے پترہ اندے وہ مروے لے لگے سے دار ٹکانے لاؤ انہاں آگے نیڑے نہیں جایا بجاندہ کوئی تا انہوں کرنا ہے تو ساں کرنا ہے اور کنہ آگے نہیں آگے کرنا ہے اکھیر انہوں نے مو در کپڑے پہ لیٹے تے جتے لما پیاس اندے دو جے پاسے ٹویا کردیا کٹ کے در ہاتھ نہیں لیا لمیاں لمیاں لگناں لے گنا آنی کو ہیاں سیرو پاوے تے اونا نہ پھڑ کے تے کہ تے ٹوئے دے ویجے سٹھ کے تے او کو مٹی پائی اے انجام ہویا دشمن رسول دا تے دوستو جنہ نبی بھاگ دی غلامی کر لے دشمن دے آویا آج کسے انہوں پتا بھی نہیں ابو لاغ دا ٹویا کتے حزیدے کتے مریا پیادے کتے کی بڑے کسے انہوں پتا بھی نہیں تے جنہ نے آکیا یا رسول اللہ لبائک تو آٹا حکمو یا حضور اسی حاضرہ ساڑی ڈیوٹی لاؤ مال بھی قربان جان بھی قربان حضور ہر شائع قربان اج دیکھ لوو ایک حضور دے سجی عرام کر رہنے ایک خبے عرام کر رہنے لوگ جو دوبار گاہ رسالت دے وے جا کے سلام عرض کر دینے تے نالی تھوڑا جا دو قدم پیشا ہٹ کے کہنے دینے السلام علیکہ یا امیر المومنین یا خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نو سلام کر دینے دو قدم پھور پیشا ہٹ کے سامنے جالی تے سراغ کے اپنے جالی تے لکھے آئے ایتھے عدل تے بادشاہ حضرت عمر فاروق نو سلام عرض کرنا ہے دنیاوں کتے بھی نے کسے جگہتے بھی عرام کر رہنے جتے بھی موجود نے جتے بھی لیٹے نے ہزارہ میل دور لیٹے نے لوگ ہوتھیں جا کے چک کہ سلامہ کر دینے اے عزت اور آبرو صرف اور صرف سرکار دی غلامی دے سب کے آج بھی جنہ حضور دی غلامی کیتی ہے دیکھ لو تسی دنیا تو گیا دو دو سو سال سو سو سال ہو گئے ہیں جنہ نے سرکار دی محبت درست دیتا ہے حضور دی غلامی کیتی ہے دوستو اتیش دا بات ہے منننو ہر بندہ مندہ ہے اور میں کہنا کوئی مننے دے پامے نہ مننے نہ مننے گا تے کی کر لے گا ایک حقیقت تے سورج چڑھے ہویا ہے باہر نکل کے بے کھو تاں گئی تو توپر نظر پی آن دی یہ سورج چڑھے ہویا ہے کوئی بندہ آکے جاں نہیں 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 میں نہیں ماندہ نہیں نہیں میں نہیں ماندہ شخصادی شراجی فرمان دے نے اوہ چمگتر جڑا نہیں نہ ماندہ سورج نکلے ہوئے آن تے وہ فرمایا اندھی سزا بھی ہے یہ بھی جدہ درہت ہے دوستانے عزیز حقیقت تے یہ زندگی ہوندی ہے جنہیں اپنی زندگی سرکار دے نہ کر لیتی جنہیں حضور دی زندگی ہوندی ہے کوئی منے دے پاہ میں نہ منے یہ حقیقت تے جنہیں اپنے گل دے بے جو حضور دی غلامی دا پٹا پا لے سرکار نے فرمایا میرے مرشب کریم میں حضور خاجہ پیلور محمد فنافر رسول رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے والد گرامی قدر حضور قبلہ میاں نظیر آمد مرزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یار جدونا آمیں کریں گا نا سلام عرض کریں گا پھر ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ شکار تو نہیں کرنا بندوق بیچتے ہیں بہتا شکار لے توجہ رہی تے پھر مطالعہ کٹ ہوئے گا کتابان دا فرمایا جے کہ جانا پہا جائے پھر اپنے والد صاحب علی لے گی جے کہ جانا پہا جائے پھر والد صاحب علی لے گی ہے جی ٹھیک ہے فرمایا تو پھر جے کوئی شہر لے گا آمیں گا تے کنوں کھو آمیں گا پھلو حضرت صاحب فرمایا جائے پھر کنوں کھو آمیں گا کوئی ٹتر لے آمیں گا کوئی مرگابی لے آمیں گا کنوں کھو آمیں گا حضرت صاحب کہتے نے میں ارز کیتی کہ حضور میں آپ نے پیش کرانگا پہلے آپ نے پیش کرانا چلو چھیک چلو میری بندوق پھر بیج دیں تے اپنے والد صاحب علی رات لیں سرکار دا فیسال ہویا تے حکم سی چونکہ عدرت صاحب نے بندوق بیج دیں حکم سی بیج دیں بیج دیں ایک حکم سی میری تصویر جیڑی انہوں دریاء برد کر دیں انہوں رکھنا نہیں کھو لیں حضرت صاحب فرما نے چونکہ حکم سی میں تصویر لے جا کے دریائے سارت تھی سرکار نہیں ملی حالانکہ سرکار تو پہلے دیول آباد یہ تصویریں ایسا لے مل جانتی ہیں لیکن سرکار تھی مرضی نہیں سی گئی نہیں ملی تصویر فرما نے یہ بھی حکم سی پھر قدی کہتے فرمایا کہ جدوں میں ملوا سے آنے کریں گا سلام آ کے کریں گا میرے گول بمیں کریں گا میرے بعد پھر کی سنا میں کریں گا فرما دینے میں چوب ایارتونا ہے مولانا نظامی گنجوی رحمت اللہ لہیدہ کلام اوہ اسنا چھڑی کریں گا ہاں جی کہ ہور بھی کوئی چیزیں تصویریں وہ عدر صاحب پھر اوہ کلام سی نا جڑا جانا کرنا نا کہ آپ میں کوئی کہا جانتا ہم دا سرکار دیجئے سلام عرض کرنا کہ میں کوئی کہا جانتا میں سننا جدوں بھی عدر صاحب چھوٹے حضور دے مزار اکدس کے گئے ہیں پڑھ کے قرآن پاک اور دروشی پڑھ کے جو بھی پڑھائیوں دیسی پیش کر کے بات یہ پھر حکم سی پھر میں نے ایسا سنایا کرنا کہ حضور صاحب ہوتے بیار کے پھر حرام نالحول یولیوں پڑھ جائے کرنا میں سن دا رہینا اس سوات سے میں نے ایسا بیٹھیں یاد ہو گیا مگر تو پیرانی پکے رو آغرے در کزر از جرم کے خوہن دائیم در کزر از جرم کے خوہن دائیم چار آئے ماہ کن کے پناہ ہندائی اے شرفِ نامِ نظامی بتو خوج کیے استغلامی بتو اے شرفِ نامِ نظامی بتو خوج کیے استغلامی بتو مولانا نظامی گنجبی رحمت اللہ باہر کا یہ رسالت میں چرد کی تھی کہ یا رسول اللہ نظامی جو کچھ بھی ملے آئے حضور تو آٹی گلامی دے سب کے ملے آئے اے اے جڑا نظامی دے گالوے جو پٹا ہے میبا پذیرند شہاندر شکار کہ حضور اے پٹا ہے جڑا تو آٹی گلامی دا حضور اے نو نال لائے جے بادشاہ جڑوں شکار کرنے واسدے جاندے نے تے پھر انہ نے اپنا جڑا کتا رکھیا اندھا ہے اندھے گالوے جو پٹا پایا اندھے سنگلی آبا تھے چرا تے دے نے بس سانو اے نصیب ہو جا بے جڑا ساڑے جالوے جا آپ دی گلامی دا پٹا ہے اے حضور قائم روے تے اندھی رسی آپ دے تستیاتر بچ روے سانو دنیا دے بھی خیر ہے دے آخرت بچ بھی خیر ہے دوستانی عزیز ایس حقیقتوں کدی انکار نے کیتا جا سکتا کہ اس مشن دے پچھے خود رب زلجلال دی رحمت اور اندھی حفاظت اور اندھا کرمکار فرماسی تے جن دے پچھے خود اپنا رب دا پروگرام ہوئے جن دے حفاظت رب زلجلال خود فرمائے مشکلات ضرور نے اندھا کوئی بغاڑ پجھ نہیں ساکتا دوستانی عزیز تاریخ اٹھا کے بے خلب ہو جن ہی دیر تک کوئی رب دی مخالفت کرتا رہا ہے اللہ نے نہیں منیا کسے نے انہی دیر تک رب زلجلال نے انہوں ٹھیلے دیتی ہے لکا کا زمان لگا پھر ہے پر جس وقت اللہ نے نبیدی مخالفت کیتی ہے اللہ تعالی نے اسے وقت ختم کر دیتا ہے اور دنیا واسطے عبرت بنا دیتا ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جسو پہلے لبوت دا دعویٰ کر کے بیٹھا رہے ہیں خدای دا دعویٰ کر کے بیٹھا رہے ہیں نمرود اللہ پاک نے کچھ نہیں آتا لگایا کیتی جا رہے ہیں لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہیں گستاخیاں دے آیا ہے مچھر دے حد ہم روا دیتا ہے فیرون خدای دا دعویٰ کیتا ہے اللہ پاک نے انہوں مولت دیتی ہے پہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخیاں شروع کیتی ہیں دریاء دے وچڈ ڈوب کے مار دیتا ہے اللہ پاک نے اور ایک قیامت تک بنا دیتی یہ مثال قائم کر دیتی میں دریاء اینج کر کے رکھ جاند ہے اید رومی اید دو اصیدہ سے ہو گیا وچو رستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیان لے کے گزر گیا ہے بنی اسرائیلیان اس وقت دے وی آخی آجی ہے اس حانوڈ ڈارپیاں ہوں دے ایک ایک رستے بارہ بن گیا ہے انہیں ایک ایک رستے وچو جانا ہے تو ایک دو یہ انہوں کی میں بیکھاں گے درمیان تک کھڑکیاں بن گئی ہیں جیسے وقت پیچھے فیرون پڑھے آئے تو حکم ہو گیا ملے ابو لاب مخالفت کیتی ہے بہت ترستی کر دا رہے خانے قابض اوچر رہ کے بہت تکمجھ دا رہے لیکن اللہ پاک نے انہوں برباد نہیں کیتا جیسے وقت نبی پاک نے مخالفت کیتی ہے گاہ بھی کٹی ہے اللہ پاک فرمایا اللہ ہم تم ہی لگا جائیں گا عبرت بن جائیں گا آون علیہ دنیا باستے اس سے دا جاؤ سہولے آئیتِ اللہ دے نبی تحفر کے بڑی بات ہے نا بڑا مقام ہے اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیتا ہے بخاری تھی اندر حدیث موجود ہے من آدھا لی ولین فقط آزان تہو بالحرم میرا کوئی دیلی ہوئے میرا کوئی دوست ہوئے جیڑا ہوں دی بھی دشمنی کرے گا ہوں دینا جنگ میں آپ کرانگا ہے اولیاء اکرام دیا گستاخیاں کرنوالیاں دے بیڑا گھر کندا دنیا نے ویکھیا اور لوگا نے اباتاں لکھیاں جنہیں اللہ دے ولی دی بستاخی کی تھی ہے وہ بھی اوڑی بیا لگا دیا جنہوں آپ انہوں آپ انہوں جے سبندی انہوں کوئی مولت مل گئی ہے انہوں دی نسل دی اثر پہ آ گیا ہے تفسیرہ دے اندرے بات لکھی ہوئی ہے کہ جہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حضرت خضر علیہ السلام آپ ایک سفر اللہ دے حکم نہ لونا نے کیتا نہیں کٹھ کھا را کے تے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار ڈگی سی کہ دیوار جو تو چکی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگیا بھی اینا زہر کھانا بھی نہیں پوچھا کہ تُس ہی نا دکند بنوانی شروع کرتی ہے کہ ایک اگلے کرنا لی فرمایا تینے وقت کیسے میرے دتراز نہیں کرنی آئے چلو جی انہوں نے کرتا انہوں نے کہا بے فیلن یہ ہونو ہے نا تو پھر اپنا رستی اللہ کے لگ ہو جانگے کہ جو تو حکمت بیان کیتی نا حضرت خضر علیہ السلام نے تو انہوں نے آگیا کہ میں دیوار ایمینی میں کندہ منا دا لوگاں دیا کہ دیوار اس باست میں صدی کرتی ہے ڈگڑنا لیسی انہوں نے تھلے خزانہ سا بہت بڑا تو کوئی یتیم بچے دا خزانہ سی تیز را صدی کرتی ہے تاکہ جو تو گڑا ہوئے گا انہی دیر جو یہ ہوش آج سے قائم ہو جائے گی سمجھدار ہو جائے گا پھر جو تو نیاں پٹے گا دی بچو اپنے پیو دا دیدہ خزانہ کڑ لے گا بندہ کیوں کو اللہ دا ولی سی نیک بندہ سی ان دی برکتنا پچا بھی باچ گیا ستمی پیڑی تھی آکے باچ گیا ایتھو یعلمان نے لکھیا مطلب یہ گا ہے کہ کوئی نیک حسی نیک بزرگ گزرے تھی ان دی اولاد دار اولاد دار اولاد بھی اثر رہن گئے تے ایتھو یعلمان لکھیا کہ یہ بھی پیش نظر رہنا جائے دا کہ گستاختی نوست بھی پیس آگئی گستاختی نوست بھی پیس آگئی اور پیر جنگی یہ گستاختی نوست تیسرا اکٹھو یا اے دوسرا دور سے اب وہ تبلیغ داتی جا دور شروع حکم ہو یا کہ خاندان تو ہٹ کے باقی قبائلوں بھی پیغام دیو سرکار نے جب باقی قبیلہ نے پیغام پیجنا شروع کر دیتا اسلام دا تے پھر باقی جڑے لوگ سان انہوں دلچسپ پیدا ہوئے باہر شریکہ قریب دوٹھ گیا دور نہیں دور کوئی ہوگی گا جڑا جندے اندر حسد پیدا ہوئے حسد یاق قریب قریب دوٹھ گیا مکہ پاک کے بے چوٹھی سی حسد یاق رشتے دار جڑے قریبی سان انہوں آبازاری ہوئی اور باقاعدہ سیرت نگارہ نے یہ بات لکھی کہ جس وقت سرکار نے دائیں پیغام پیجیا لوگا نوٹس لینا شروع کرتا قبائل دے سردار آ کے ملاقاتوں کرنا لگتا ہے جی دستو تورا پیغام کیے تے حضور دی مبارک زبان دے بیچوں پہ جتو کو سنوا سے بھوے تھا سہی کوئی گل سنے تھا سہی تے جتو آنا تھے انہیں سننا سن کے پھر گل ہاں گل ٹھیک ہے تاڑی گل تے بلکل کلیر کٹ ہوں دیسی خطرت دیان مطابق ہوں دیسی سرکار دا پیغام حضور دی دے حسن و جمال وکھنا اور سرکار دیا گلہ سننیاں اور پھر دلیل دی مضبوطی وکھنی اے چیزیں دے جان لگ جائیں جے کسے نہ کسے نہ مل پڑنا انہیں آنا کدھر آیا ساں داستہ سے مگر لگ جانے گا اے انہوں نے آتا باؤں پھاڑ کے لائے جانا لے جا کے باقی آگنا کنے آیا ساں کنے ملنا آیا ساں انہیں آئے کے آئے تے اسی سنیاں سی کوئی تواڑے نبوت دا دا آہ ہوتے پھر کی ہویا انہیں کہا یارو میلا آیا پھاڑ کے لائے جانا آہ تینے پانی شانی کیا آنے بانے باغ پھر انہ کی آکیا توں کی آکیا انہیں گلہ سنانیاں کہ یارو سنیاں سی انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تیسی وکھن آئے ساں تے آکے ملے آن وکھیا ہے تے گالتا ٹھیک لگ دی جیلو انہیں گالتا ٹھیک لگ دی انہوں آگ لگنی اندروں ٹھیک کے ملا گئی یہ تے کام خراب ہے پھر آپ سے چبہ کے میڈنگاں کرنی یار بار آلے لوگی آکھی جاندے کام تکی کے آگے تے اے تو آڈے اتھو نگل جانا دے کام تے انہوں ٹکو جمع میں ڈکنی دا جے اوہ پھر ٹینشن نو پہ گیا اصل سیلت نگار فرما دینے کو انہوں تا روڑا ہے ایسی کہ اللہ دے کارتے کبزہ کر کے بیٹھے ہو سن تے بیچب بھتر رہ کے بیٹھے ہو سن تے باروں جنی دنیا آ دیسی نا خانہ کعبے انہوں پانی شانی پیاشت نہ کرنا اور انہوں دے واس دے اس فائی سے فوئی کر کے دے مینٹین کر دینا نظام ان لوگ دے خانہ کعبے ہوں دے سن مرکز ہے گا سن خانہ کعبہ اور آنا لوگانے نظرانے بھی لائے آنے کرنے کھان پیرانے چیزیں بھی لائے آنے یہ نہ پھر نظرانے سمیٹنے سارے سارے جناب نظرانے دے اے ہونا ایک تا نظرانے لائے 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 دے دوسرا چودر کر دے خانہ کعبے تے کبزے دی بنیاد چودر بھی کرنی دے نظرانے بھی لائے لائے انہوں دے لگینا آگ گا تے کٹھے ہو کہ سارے آواز آر ہوئے بھی انہوں کریے کی بڑھے گا کی کام مت ہو نکلتا جے پیار اے نوڈاکلو جی میٹ کین دے ایک نظرانے لائے لائے ایک خانہ کعبے تے کبزے دی بنیاد مشرقین مکرہ نے چودر کرنی تے تیسرا اے ایسی کہ اللہ دا جو مشنی ہونی مخالفت بھی کرنی 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 خانہ کعبے دے تا مطلبی اللہ دا کارہ دے جب وہ تب آر دیتے ہیں تے جو تو اللہ دا مشن بھی مخالفت ہوئی اللہ دی مرضی ہوگی ہوئی وہ ازھی اپنا پندہ پہ اینے او ساڑے مشن نو ہون سیطری کے دین اپنا نور پہ دیتا کائنات روشن ہوگی ساری اینہا کیا یارون کوئی نہ کم بناؤ انج کامنی جی چل گا دوستان عزیز میٹنگ کر کے نہ دے چچے دے کول آگئے ابو جال آگیا ابو لاپ بھی آگیا ربیہ دے دومیں منڈے اتبا تے شہبہ بڑے چوری سانگی بدرج مارے کے سانگی ربیہ بھی آگیا ابو البختری بھی آگیا اے ہور جڑے آگتا اس کو بڑے بڑے ساننا رال کے جنابی ابو طالب انہ دے کول آئے آگے چاچے تو آڑے کول آیا دسو کمیں آیا اوہ کامن جڑا ہے نا ٹھیک نہیں ہے تے توسی نہ اپنے بچین ان آکھوں یہ باز آجا ساڑے بوتان گاڑا کر دا ہے سانو اہم مکتبی بھو پھان دا ہے تے کنی کو دیر کوئی بندہ برداشت کرے گا آخر ایک ساڑا ایک ہے پیوہ دادے تے نظام چلے آن دا ہے تے اے ساڑی برداشتوں کم بار ہیں تے انجھ کار رہے بھی یا اینو ڈاکل ہے اے پہلی میٹنگ دی کار رہی یا اینو ڈاکل ہے تے یہاں پھر بچوں کو پاسی ہو جا تے مرازی آپیں نہیں بڑھ گئی جنابی ابو طالب چوک خموش تے انیاں کر دے کوئی دینا اٹھ کے ٹھوڑ گئے اے پھر ساہت سنائی چون جنابی اے پگام تو کل لائے آپ چوکنے پھر کوئی پگام نہ لیا چون پنجا جنابی تکا کوئی پگام نہ ملیا آن دنے پھر چلے پھر صلاح کر لیے میٹنگیں بور کی تھی کار کے تے پھر جنابی ابو طالب کل آگئے تے آگے تھوڑا جنابی انہا کیا بھی انہیں پہلا کام نیجے کار کر رہے تھوڑا جا آتا سخت رکھو آتا سخت کی میں آگے آن دنے ہو جی تو آنو اسی آگے آن دنے ہو تو کجو بھی نہیں کیتا تے اے دا پھر کام ٹھیک نہیں ہے گا مرسانو نا لاما دے آجا تے ہون سدھی جی گلے ہوئے پھر یہاں تے تسی انہا نو ڈاک لہو نہیں تے اسی پھر ایک کام لگیاں شروع کرنا تے ساڑھیوں لڑائی ہو جانئے ہیں جنگ ہو نہیں ہے تے چاچا ٹھیک ہے تیرا بڑا احترام کیتا ہے پر انہیں کے حاج دن دیئے آسا تینوں ہی اندے نال ہی سمجھنا ہی تے توانو دونوں اپنا دشمن سمجھے تے توانو دونوں جنگ ہو گئے گی تے نبڑ دی لانا ہوں تے وہاں سخت جا لائے جا تو تمکی دے کے نا تے چلے گئے اٹھ کے اٹھ کے جنابِ عبو تعالیٰ نے اونا نال پھر کوئی گال نہیں کیتی لیکن تے تمکیہ میں لے جا اور ایک گلہ باتاں تہونا پریشان ہو گئے تے لوگ تے چلے گئے تے سرکار نے پیغام پیج کے آپ دے چچا ابو طالب نے بلا لیا سرکار تشریف لے آئے تے ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے نہ گھل کر لیا اے جی چاچا یہ دوسو بیٹا بات ہے بے تیری قوم دے کچھ لوگ آئے ساں میرے کو برادری دے تے اہنج گلہ کر گیا ہے بڑی ہاں سخت بیٹا ہوتا میں نے سمجھ لیا بیٹا بیٹا توں اپنے مشن دا دی صاحب لال ہے پر میں بڑھا بندہ وہ میرے تے اینہ پار نہ پائیں جڑا میرے کو چکیا نہ جا سکے جب وہ اینہی گال کیتی نہ تے سرکار سمجھ گیا بھی چاچا جی کمزوری بخان دینے پہ تے چاچا جی نے نا انہا مطلب ہے کہ میں نے اشارہ دے دیتا ہے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا چاچا جی میرا بھی فیصلہ سنو اللہ دی قسمیں تُو کے سورج رکھ دیں کھبے آتو کے چانہ رکھ دیں انہا کچھ بھی دے دیں پر میں کدھی بھی اپنے مشن کو پیچھے نہیں اٹھانگا میں اللہ دا پیغام دنیا تک پچھا کے چھڑا گا یا پھر اللہ دین غالب آ جائے گا یا منو موت آ جائے گی دو ہی گلانے میں پیغام ضرور پچھا ہوا گا تے جو تو حضور نے رہی گلان کی تھی تے آپ یہ مبارک کھان دے بھی چوہاں سو جڑے سانے اور تب تب دیکھ رہا ہے آپ نے نا کپڑے دینا اور انسو مبارک صاف کی تے تے چھپ کر کے پیشان ہو گئے باپ دی جگہ تے تے وقت تے اوکھا جا بان گیا بھی آج جو نے چاچا بھی میں نے ایک گل کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہے اللہ دا پیغام دے تو ویخ لے تے چل مطلب دے میں رہنی دے تے جو تو آپ دیا مبارک کے کھانچواسو آئے تے صاف کر دے کر دے حضور پیشان مڑے نا دروازے تاکہ کہا ہے تے چاچے کھڑا ہمیں پرداشت نہ ہویا انہیں آگیا بلایا جائے بلایا جائے سرکار نے بلایا جائے ابو طالب کیا لگے بیٹا تم اپنا کام جاری رکھ تے میں تیرے نہ آگیا اللہ بڑا عجیب جو وقت مان گیا بیٹا میں تیرے نہ آگیا اجیدے کچھ چند لوگ کورسانا انہا سن لیا یہ وڑا سنکا نہیں دے پھر دے سن بھی غلقی ہوئی ہے ان کی رزالتیں کی باتیں جناب ابو طالب انہاں نے کوئی کسی قسم بھی بات نہیں کی تھی کسی دے نہ آگیا لیکن خبر نکل گئی انہاں پہنچ گئی تے انہاں کے اچھا فیرہ مطلب یہ کہ ابو طالب فیرہی کا لحظ تھی بھی میں تیرے نہ آگیا اچھا ان کوئی ہور کم بڑا ہور ان کی کم میں سوچ دے رہے وابا دن سوچ سوچ کے تے ولید ابن مغیرہ دے کمونڈا سی جوان گیا نوجوان امارا ہون دا نا سی تے انہوں لیونے نال امارا نو امارا نو نال لے کے ناں تے آگیا ہے ابو طالب دکھو کیا انہیں اسی اس مسئلے دا ہڑ لے اٹینشن ان ختم ہو جائے گی تے آگے گو ادھر بے گیا گو ادھر بے گیا گو ادھر بے گیا گو ادھر فرمائے کمیں آئے ہیں انہیں آگیا آئے مونڈا آگیا اب پتر شاہ اب پتری آگیا شاہ انہیں کھلا آئے ہیں مونڈا بابا انہیں سونا نیے جوان و یہ سب بھی گئے انہیں آگیا تو سی آکھو کیجئے کیا انہیں لگے کہ اسی نا ہے کہ تیرے نا سودا بٹا کرنا ہے ہاں اے امارا جڑا ہے نا اے اسی تینوں پیش کرنا ہے اے آئی تو با تیرا پتر تے تو اندہ پیو اے سارے اسی لوگ آنے اب یہ تیری خدمت کرے گا انہا جو کچھ بھی آئے اس سارا تیرا خدا نہ خاصتہ کسے موقع تے جے کہ تے قتل بھی ہو گیا تے جڑی اندھی دییت ملے گی وہ بھی تینوں ہی ملے گی کیونکہ دییت والوں نے مل دی اندھی سی بیٹے دی یا اس طرح جڑے سرپرست رہیں اس ساری بھی ساری تینوں ملے گی خدمت بھی ساری تیری کرے گا تے توں اندھے اے انو لیلہ توں انو پتر بنالا ہے تے محمد سانوں دے دے تے اسی نبڑ لے اندھے نال تے تینوں پتر دا پتر مل گیا برابر دا سونا ویے جوان ویے سارا کو جے تے بھلے بھلے سودا کر لیے آپ نے فرمایا اچھا فرمایا ہوں جو تجمیز بابا چنگی لائے کے آجے سودا بی بابا نا سوتھرا لائے کے آجے چنگا سودا ہے صاحب لانا پیاما تواڑی ہون مرزی اے ویے ویے اپنا پتر تے اپنا جگردہ ٹکڑا لا کے میں توانو دے دیا تاکہ تسی کو انو قتل کر دیوں تے جیڑا تواڑا ہے الفنڈر جیا انو میں پاؤ دا رہا اٹھا دفعہ نکل جو خبردار جو دوبارہ آپ نے مار کر دبا دوبا پچھا آئی تے نکل جو نا سوتھا پچھا آئی تے جیڑا لو جنا بے دلوتا ہو گیا میوس فیران دینے بھی ہونا ابو طالب کا ملامے جنیب جاندار تے بھون ست دینا مذاکرات محمد نل کریے تے ان دینہوں نے مقالبات کیڑیے ہیں ان دینہوں نے دا کام بنایے ہیں انہوں نے منائیے جمعے کے میں وہ ذرا ڈیٹیلے ٹائم ہو گیا انشاءاللہ پھر سے ہی بھمان دے گا موسیقی